بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کو سورہ المرسلہ کا فلاسہ بیان کروں گا سورہ المرسلہ قرآن حکیم کی 77 نمبر یعنی 77 نمبر صورت ہے اس کی 50 آئیات ہے دور کو ہیں اور 9 پیرگرائف ہیں سورہ المرسلہ کے کل الفاظ باشبول حرف اتفاؤ کے 109 ہیں اور سورہ المرسلہ تک قرآن حکیم کے کل الفاظ کی تعداد 84 350 ہے اس کا نام اس کی پہلی آیت المرسلہ تی عرفہ سے ماتفوز ہے یعنی قسم ہے ان ہواوں کی یا ان ہواوں کی طرف غور کریں جن کو انتہائی تسلسل کے ساتھ چلا دیا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے یہ سورہ اپنے نزول میں مکی ہے اور ابتدائی جو مکہ کا دور تھا اس میں نازل ہوئی جس میں کہ سورہ قیامہ سے لے کے سورہ نازیات تک جو سورتے ہیں ان کا ایک ہی اسلوب ہے اور ان کا مرکزی خیال اور آمود بھی ایک ہی ہے لہٰذا سورہ المرسلہ جو ہے یہ بھی چونکہ اس گروپ سے تعلق رکھتی ہے تو اس کا بھی نزول مکہ کا ابتدائی عرصہ ہے ناظرین اپنے سیاق و سباق میں یہ سورہ زاریات سے ملتی ہے یعنی اپنے طریق استدلال میں مرکزی خیال کے حوالے سے یا اس کی جو ابتداء اور تمہید ہے اس حوالے سے سورہ زاریات سے ملتی ہے کیونکہ سورہ زاریات بھی اسی طرح ہواوں کے جو شواہد ہیں اور جو ان کے خصوصیات ہیں ان سے شروع ہوتی ہے اور ان کو شہادت بنایا جاتا ہے یوم قیامہ پہ کہ یقیناً وہ دن جو ہے وہ یقیناً جو وعدہ کیا جاتا آپ سے وہ دن صادق ہے برحق ہے اور اسی طرح جو یوم الدین ہے وہ بھی یقیناً واقع ہو کے رہے گا سورہ المرسلہ اپنے اسلوب میں اور مزاج میں سورہ الرحمن سے ملتی ہے کیونکہ جس طرح سورہ رحمان میں فَبِعَجِيَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ کی ترجیح ہے اسی طرح اس سورہ میں وَائِلُن لِلْمُقَذِّبِينَ کی ترجیح ہے یعنی اس کا تعلق ان صورتوں سے ہے جن میں ترجیح والی جو صورتیں ہوتی ہیں یعنی جن میں ایک آیت کو بار پر رپیٹ کیا جاتا ہے سٹرائک کیا جاتا ہے اپنے موضوع اور مضمون میں سورہ مرسلات میں ہواوں کا اور بادلوں کا بہاؤ اور چلاو پایا جاتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور عذاب کا ذکر ہے اور وہ شہادت ہے یومِ قیامہ پہ اس کے علاوہ قیامت کا منظر نامہ ہے یعنی اوالِ قیامت کی ایک اجمالی منظر پشی کی گئی ہے پھر تاریخی شواہد کے ساتھ قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے اور وہ بھی ایک تاریخی شہادت ہے یومِ قیامہ پہ اور پھر انسانی وجود اور تخلیق کا ذکر ہے کہ کس طرح انسانی تخلیق جو ہے وہ ربوبیت سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور قدرتِ خداوندی سے فیضیاب ہوتی ہے اور زندگی اور موت اور اللہ تعالیٰ کی جو رزق اور آنایات ہیں وہ تحید پہ شہادت کے طور پر پیش کی گئی ہیں اور پھر ایک تصویری نقشہ کشی کی گئی ہے عذابِ آخرت کی جس میں مقذبینِ حق کی بے بسی اور جو متکی لوگ ہیں محسنین لوگ ہیں ان کی جو جزا ہوگی اس کا ذکر پایا جاتا ہے اور پھر قریش کو ان کے استقبار پر تنبیہ کی گئی ہے ان کو تو ناظرین اس کا مرکزی خیال یہ ہوا کہ سورہ مرسلات میں مختلف طرح کی ہواوں کا ذکر کر کے ان کو یومِ قیامہ پر شہادت پیش کیا گیا ہے یا دوسرے لفظوں میں اگر ہم ان سے مراد پیغمبروں کی جماعتیں بھی لیں تو ان امتوں سے بھی یہی مراد پایا جاتا ہے کہ کس طرح ان کا جو ابلاغ ہے اور ان جماعتوں کا یعنی رسولوں کا جو آنا ہے وہ کس طریقے سے حق پہ ایک شہادت ہے اور پھر رسولوں کی تقذیب کرنے کا جو انجام ہے ان لوگوں کا بھی مقدر بیان کیا گیا ہے اور پھر ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو نئی زندگی اور جو حق کو تسلیم کرتے ہیں ان کی جزا کیا ہوگی ناظرین سورہ المرسلہ کے نو پیرائے ہیں اس کا پہلا جو پیراغریف ہے وہ آیت نمبر ایک سے آیت نمبر ساتھ تک ہے اس میں ہواوں کے مختلف تصرفات اور اصاف بیان کیا گئے ہیں اور ان کو یوم قیامہ پہ شہادت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے والمرسلہ تی عرفہ یعنی اہواوں کو جو کچلنے والی ہواے ہیں ان کو بے لغام چھوڑ دیا جاتا ہے عرفہ کا مطلب یہ ہوا کہ ان اہواوں کی طرف اشارہ ہے جو بلندو بالا چلتی ہیں قرآن میں جو اقصد قسمیں ہیں یا جو قسمیں بیسیکلی شہادت ہوتی ہیں یعنی انسانوں کی توجہ ایک خاص واقعے کی طرف ممزول قرآنہ کا مقصد ہوتا ہے اور اس میں عرفہ کہتے ہیں جو گوڑے کی گردن پہ بال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یعنی جو ہواے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان پہ کس طرح کا کنٹرول ہے یعنی وہ خدا کے ہاتھ میں ہے جس طرح کہ ایک گوڑے کی آیال جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے گرسوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے اسی طرح جو کائنات کا نظام ہے وہ ان ہواوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے یعنی توحید پہ یہ بات شاہد ہے پھر قرآنہ کیم کہتے ہیں آصفہ کہتے ہیں ایسی ہوائیں جو بڑی توفانی ہوں اندہ دن طریقے سے چلتی ہیں پھر قرآنہ کیم کہتے ہیں اگر ناشرات سے مراد ہوایں لی جائیں تو وہ ہوایں ہیں جو باطل لے کے آتی ہیں جن سے بارش ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر ان سے رسولوں کی جماعتیں مراد لی جائیں تو گویا وہ تقویت جو ان کی ابلاغ کے ذریعہ ان کی گارڈینز کے ذریعہ انسانیت کو پہنچتے ہیں اور یعنی یہاں پہ نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا اور اس سے مراد بسیکلی عبر رحمت ہے یعنی یہ جو ہوائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لاتی ہیں پھر اکرانہ کیم کہتے ہیں کہ فارقات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو فرق ڈالتی ہیں یعنی ایسی ہوائیں جو گرم بھی ہوتی ہیں اور ایسی ہیں جو کہ بہار والی بھی ہوتی ہیں تو یعنی ایسی ہوائیں جو فرق اور امتیاز کرتی ہیں بادلوں کو اٹھا کے لے کے آتی ہیں اس سے بارش ہوتی ہے اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور انسانوں کی خوشہ لی آتی ہے فن ملکی یا کی ذکرہ اور اس سے مراد بھی یعنی وہ ہوائیں ہیں جو بارش لانے کے بعد انسانوں کو رزق کی صورت میں ملتی ہیں یا اگر اس سے فرشتے اور جماعتیں بھی مراد لی جائے تو اس سے مراد بھی ہوگا کہ یہ ایسے میسج یعنی فرشتے جو ہمیں میسج پروفٹس کے زیادہ دیتے ہیں اور یا وہ جماعتیں رسولوں کی جو انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہیں تو بہرحال یہاں پہ یادہانی کا کام کرتی ہیں جو کہ ذکرہ ذکرہ کا مطلب ہے یادہانی یعنی چیزوں کو ریمائن کرنا اپنے دواگ میں اوزرن اور ناظرہ اوزرہ کہتے ہیں بیسیکلی گناہ کرنے کو یہاں پہ اور نوزرہ کہتے ہیں درانے کو تو گویا رسولوں کی جماعتیں ہو یا اگر ہوائی بھی مراد لی جائے تو گویا کہ اس سے یعنی بغیر اوزر کے یا بغیر ڈرانے کے یعنی ہمیں یہ اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں لے کے آتی ہیں تو گویا اس سے مراد بھی وہ قیفیت ہے جو کہ یعنی اوزرن اور نوزرن میں پائے جاتی ہے یہ دونوں ہی مصدر ہیں پھر قرآن حکیم کہتا ہے یہ جو آیت ہے کہ یقینا جس چیز کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کے رہے گا ناظرین یہ جو چھ آیات ہیں وہ بیسیکلی قسم ہیں قسم کا مطلب ہے شہادت ہیں انسانوں کی توجہ مبزول کرانے کے لیے اور جب کہا جاتا ہے تو یہ مقسم علیہ ہیں گویا کہ پچھلی چھ آیات کا پہلی چھ آیات کا یہ آیتوں کی مقسم علیہ ہے یعنی یہ مقصد تھا چھ آیتیں کی قسم کھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دن جس کا آپ کو وعدہ اور وعید دی جاتی ہے وہ یقینا ہو کے رہے گا لیکن اس میں وعید قبل کے پہنو اس میں غالب ہے ناظرین جو دوسرا پیرگریف ہے اس میں مناظر قیامت پہ جاتے ہیں آیت نمبر آٹھ سے آیت نمبر پندرہ تک فائزن نجوم و تمہیں ست یعنی وہ دن جس دن کے جو ستارے ہوں گے وہ ماند پڑ جائیں گے بلکہ وہ جڑ جائیں گے اپنی روشنی کھو دیں گے تماسہ کہتے ہیں کسی چیز کا مٹا دینا مٹ جانا تو یقینا جو ستارے ہوں گے وہ اپنی روشنی کھو دیں گے اور مٹ جائیں گے اور جو آسمان ہے اس میں دراریں پڑ جائیں گی یعنی درار کہتے ہیں دو چیزوں کی درمیان ایک فاصلہ پڑ جانا اور جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے نصفہ کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ ہو جانا اور جو رسول ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے یعنی ان کو ایک مقرر موقع پہ ایک مقرر دن ان کو بلایا جائے گا یعنی ان کے لئے ایک دن مقرر ہے اکٹھت کا مطلب ہے رسولوں کے لئے دن کا مقرر ہونا یعنی ظہار ہے کہ ہر رسول اپنی اپنی قوم کو اڈرس کرے گا اور یہ وہ دن ہوگا کہ جبکہ یعنی وہ دن جو آنے والا ہے یعنی ایسا دن جو اجل اجلت یعنی جو ہو کے رہے گا یعنی جس کا کیا ٹائم مقرر ہے لیوم الفاصل اور یہ فیصلے کا دن ہوگا وماد رکم یوم الفاصل اور آپ کو کیا پتا کہ فیصلے کا دن کون سا ہوگا ویلن جمائز المقذبین تو پھر بربادی ہے ان لوگوں کے لئے تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ مقذبین ہیں یعنی جو کہ اتنے دلائل اور اتنے اثار ہونے کے باوجود بھی حق کو تسلیم نہیں کرتے ناظرین جو تیسرا پیرگریف ہے وہ آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر انیس تک ہے اس میں جو کفران قیامت جو ہیں ان کو ایک طریقی شہادت ان پر پیش کی گئی ہے اور سوالی انداز میں ہی کہا جاتا ہے کہ عالم نخلق الاولین کیا ہم نے ان کو حلاق نہیں کر دیا جو پہلے والے تھے اور پھر ان کے جو پیچھے آنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی معاملہ کریں گے یعنی جو رسولوں کے مخالف لوگ ہوتے ہیں بسیکلی ان کا ذکر کیا جاتا ہے آخرین سے مراد ہیں جو پچھلے زمانے کے لوگ ہیں یعنی ایون جو پرافٹ کے دور کے لوگ تھے اور ان کے پیشے جو باد والے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو پھر دیکھیں ہم اسی طرح ہی سنوک کرتے ہیں جو کہ مجرم لوگ ہوتے ہیں جو کہ گناہ کرتے ہیں اور پھر پیپ کی جاتی ہے وہ یہ آیت کہ یقین بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ حق کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کو قذب کرتے جھٹلاتے ہیں حق کو جھٹلانے والوں کے لیے پھر بربادی ہے ناظرین جو چار نمبر پیراگریف ہے اس میں انسانی تخلیق اور ہدای برطر کی جو ربوبیت ہیں اور جو حکمت ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ پیراگریف آج نمبر بیس سے چوبیس تک ہے اور سوالی انداز میں پوچھا جاتا ہے عالم نخلقم مائن مہین کیا ہم نے آپ کو ایک ٹھہرے ہوئے پانی سے یعنی کیا ہم نے آپ کو پیدا نہیں کرتے یا آپ کو پیدا نہیں کیا یعنی انسان کی تخلیق جو ہے بیسی کے لیے اس کی دلیل پائے جاتی ہے کہ انسان کو شروع میں پانی اور مٹی سے بنایا گیا اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی روح ڈالی اور پھر اس کے اندر ایک سپارک آیا اور پھر انسان جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد ایک مخصوص طریقے سے پرورش پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو رزق دیتی ہے یہ کتنے بڑے دلائل ہیں جو کہ قرآن حکیم نے بہرحال اس میں اس کو ٹھہرا ہوا پانی مہین کا مطلب ہے ٹھہرا ہوا یعنی جو تخلیق ہوتی ہے جس طریقے سے انسان کی ماں کے پیک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور پھر بتایا ہے کہ اور پھر دیکھیں ہم نے ان کو ایک ایسی جگہ پہ ٹھہرایا یعنی جہاں پہ وہ انتہائی محفوظ ہوتا ہے یعنی یہاں پہ ماں کا جو پرہم ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو وہاں ٹھہراتے ہیں اور اس کو ایک جائز سکون دیتے ہیں قرار کہتے ہیں جائز سکون کو اور پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنا ٹائم یہ وہاں سٹے کرے گا یعنی کتنے ٹائم میں ایمبرو کی گروہت ہوگی تو دیکھو پھر ہم کیسی مقدار اور کیسی تناسب دینے والے لوگ ہیں دیکھیں ہماری اس قدرت کی طرف دیکھیں ہماری اس قدرت کی طرف دیکھیں جو کہ ہم قدرت کے ساتھ یہ یعنی انسان کی تخلیق کرتے ہیں گویا یہاں پہ فا قدر نہ یہاں پہ جمع متقلم کا سیگا ہے یعنی اس کا مطلب قدر سے یعنی کتنی مقدار سے اور قادرون سے مراد ہے کہ کس قدرت سے ویلونی جو مائز المقذبین اور پھر بربادی ہے یقین ان لوگوں کے لیے جو کہ حق کو جھٹلاتے ہیں ناظرین جو پانچوں پیرگریف ہے اس میں قرآ ارض کو یعنی زمین کو مقام منبع موتوحیات یا مقام موتوحیات قرار دیا گیا ہے کہ دیکھیں پھر سوالی انداز میں کہا جاتا ہے کیا ہم نے زمین کو اس طرح نہیں بنا دیا کہ وہ چیزوں کو کٹھا کر لیتی ہے کفاتہ کہتے ہیں جمع کرنا یعنی کفاتہ یعنی جمع کر لینے والی کہ کیا ہم نے زمین کو اس طرح نہیں بنا دیا کہ وہ جمع کر لینے والی ہے یعنی ہر زندہ چیز کو اور ہر مردہ چیز کو بھی احیائن وہاماتن یعنی زمین اوڑنا بچھوڑا ہے زندہ چیزوں کے لیے بھی اور جو مری ہوئی چیزیں ان کے لیے بھی یعنی انسان بھی ایون پیدا ہونے کے بعد بھی زمین میں جاتا ہے اور انسان کا پورا رزق زمین سے نکلتا ہے اور پھر اکران اکیم کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے زمین میں بہت انچے اچھے پہاڑ بنا دیئے ہیں اور پھر ہم آپ کو بہت ہی میٹھا پانی بھی بلاتے ہیں اور یقیناً خرابی ہے بربادی ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کو جٹلاتے ہیں ناظرین چھٹے پیراگراب میں مقذبین آخرت کی سزا اور بیبسی کا ذکر پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انطلاقو الا ماکنتم بہی تکذبون تو پھر چلو آپ اس کی طرف جس کو آپ جٹلاتے تھے یعنی قیامت کی طرف اور قیامت کے جو مناظر ہیں جہنم کی طرف اور انطلاقو الا زی صلاح سن شعب یعنی پھر آپ چلو اس سائی کی طرف جو کہ تین طرح کے سائی ہوں گے یعنی ایسا سائیہ جس کی تین شاخے ہوں گی تو یہاں زلن سے مراد ہر ڈاپ لینے والی چیز کو کہتے ہیں پھر قرآن اکیم کہتا ہے کہ یہ ایسا سائیہ ہوگا کہ لا زلیلن ولا یغنی من اللہب کہ نہ یہ یعنی آپ کو سائیہ دے سکے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا دعا اور غبار ہی ہوگا اس کا شولہ جو ہے وہ آپ کو کوئی پناہ نہیں دے سکے گا بلکہ یہاں زلن سے مراد دعا ہے یعنی وہ ایسے ہوں گے جیسے انچے محل ہوتے ہیں کل قصد سے مراد ہے محل محل چونکہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جو وہ چیز جو کہ آگ میں انگاریوں کی طرح بڑھکے گی اور اتنی اچھی ہوگی کہ جیسے محل انچا ہوتا ہے تو انہا کا ضمیر یہاں پہ آگ کی طرف ہے جو کہ دون کے ساتھ ہوتی ہے اور قصد سے مراد یہ ہے جلانے والی لکڑیاں بھی ہوتا ہے قصد سے مراد لیکن یہاں بسیکلی شولہ مراد ہے یعنی جمال کہتے ہیں یعنی جو خوبصورتی ہوتی ہے اور اونٹ کو بھی کہتے ہیں اور سفر کہتے ہیں جو پیلے ہوتے ہیں تو گویا اونٹوں کے ساتھ اس آگ کو تشبیح دی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یقیناً پہ بربادی ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کے مخالف ہیں حق کو جھٹلانے والے ہیں یعنی یہ وہ دن ہوگا جساں کوئی انسان بھی بات نہیں کر سکے گا اور اس کے بعد کہا وَلَا يُوزُنُ لَهُمْ فَا يَا تَذِیرُونَ اور نہ ہی کسی کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ کوئی بہانہ برائے یعنی یہاں پہ قیامت کا وہ منظر ہے کہ جب انسانوں کی یعنی جو کافرین اور مشرقین ہیں حق کے ان کی بے بسی بنیاد کی گئی ہے یعنی نہ ان کو اجازت ہوگی اور نہ ہی ان کو کوئی بہانہ کام آئے گا ویلونی جو مائز المقذبین اور پھر بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ حق کو جتلاتے ہیں اور پھر قرآن حقیم کہتا ہے کہ جو فیصلے کا دن ہے اس دن تمام لوگوں کو دنیا پورا حشر ہوگا یعنی جو لوگ پہلے والے ہیں اور آخر والے ہیں ان کو جمع کر لیا جائے گا اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ آپ کی کوئی سقیم ہے کوئی چال ہے تو لگاؤ ابھی یہ موقع ہے اور پھر کہا جائے گا پھر آج کی دن بربادی ہے اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کو جتلاتے ہیں ناظرین جو ساتھوں پیرگریف ہے اس میں متاقین کا انام پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان المتاقینہ فی دلالم وعیون کہ جو متقی لوگ ہوگے وہ سو میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے اور ان کے لیے اس قدر پھل آبیلبل ہوں گے جتنا وہ چاہیں گے اور وہ ان کو کہا جائے گا جتنا وہ کھا سکتے ہیں سیر ہو کے کھائیں اور یہ بسیکلی انام ہے ان کے آمال کا یہاں پہ حنین ناظرین کہا جاتا ہے کسی کا راسانہ یا کسی کا سازگار ہونا اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو جو نیک لوگ ہوں گے ان کا بیسی کے لیے ہماری طرف سے عصان ہوگا اور ہم جو مخصنین لوگ ہوتے ہیں جو عصان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کو جتلاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے آٹھوں پیرہ جرافے ناظرین جو آیت نمبر چھتالیس سے سنتالیس ہے مجرمین کا انجام آخرت بیان کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جائے گا کہ تم کھاؤ اور پیو یعنی تھوڑا سا کیونکہ تم تو مجرم لوگ ہو یہ آیت اس دنیا پہ بھی اپنی قبل ہے اور آخرت میں بھی جو منظر ہوگا اس میں ان لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ صرف اتنا تم تھوڑا سا کھاؤ لیکن تم مجرمین میں آتے ہو ویلن یو مازل المقذبین اور یقین ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو حق کو جو ڈرانے والے ہوں گے جو جھٹلانے والے ہوں گے ان کے لئے تباہی ہے اور پھر آخری پیراغرہ پہ ناظرین آیت نمبر اختالیس سے پچاس تک مخالفین حق ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور کہا جاتا ہے اب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم رکو میں جاؤ تو وہ رکو میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کی جو تباہی اور بربادی ان کا انتظار کر رہی ہے ایسے مقذبین کا تو پھر اس کے بعد کون سی ایسی حدیث ہوگی کون سی ایسی آرگومنٹ ہوگی دلیل ہوگی بات ہوگی جس پہ یہ ایوان لائیں گے اس میں بادہو جو ہے اس میں اللہ اور اس کی ایاد سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کی ایاد سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے کہ یہ جس کے بعد اس پہ ایوان لائیں گے تو ناظرین سورہ المرسلہ اپنے مرکزی خیال میں یعنی قیامت کا ان آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے اس واقعہ کا یعنی جو کہ ہو کے رہے گا یعنی یوم قیامہ یعنیس پر مراد ہے اور ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ جو مقذبین حق ہیں ان کے لیے بربادی ہے اور تباہی ہے یہ اس سورہ کا مرکزی خیال ہے اور باقی مختلف جو شواہد ہیں رسولوں کی جماعتوں کے ہوں یا ہواوں کے تصرفات کے ہوں اور جو انسان کی تخلیق پہ ہوں یا انسان کا جو مارز وجود میں آنا ہے یا اس کے اوپر جو زمین کی مختلف نعمتیں ہیں اور انسان کے جہنم کے جو مناظر ہیں یہ سارے جو شواہد ہیں یہ بیسی کے لیے اس مرکزی خیال کی تباہیت کے لیے ہیں کہ یقینا ہمارا جو وعدہ اور وعدہ ہے وہ ہو کے رہے گی لیکن بربادی ہے بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو حق کو جتڑانے والے ہیں تو ناظرین سورہ آر مفصلات اپنی پچاس ایات کے ساتھ دو رکو کے ساتھ نو پیراغراف کے ساتھ نائن پیراؤں کے ساتھ اور ایک سو ٹھانوے الواز کے ساتھ ہمیں دعویٰ دیتی ہے کہ ہم اس کا بغور مطالع کریں اس کے حرف اس کی سرف اور نام میں جائیں اور اس کے مطالب کو سمجھیں اپنی نمازوں میں لانچ کریں اور اس کے مطالب کا اپنی زندگیوں پر اطلاق کریں تینکو با شکر